کلستان لائیو نشریات پر آپ کا خیرم دو محبکہ میز بان پیر مظفروں میرے ساتھے میرے کیمرہ پرسر میر تائر نشنل کانفرنس کے جو سرپس سائلہ ڈاٹر فرق عبداللہ انہوں نے حال ہی میں ایک ویان دیا ہے گجر کمیونٹی کے حوالے سے اس پہ جو گجر کمیونٹی ہے ان کا اس حوالے سے اس وقت جو ریاکشن ہے وہ سامنے آ رہا ہے تو فرحال ہمارے ساتھ موجود ہے چیئرمین گجر محاصبہ چوزر نواب صاحب جن سے بھی جانا چاہیں گے کہ اس حوالے سے ان کی ذاکرائی کیا ہے میں سب سے پہلے اس الفاظ کی کڑے الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاٹر فاروق عبداللہ جو ہیں جمہو کشمیر کے بہت بڑے قداور لیڈر رہے ہیں اور نیشنل کانفرنس ہمیشہ جو ہے گجروں نے ہی نیشنل کانفرنس کو پاور میں لائے ہیں جو کشمیر کی بات کریں پنش رجوری کی بات کریں کہیں پر بھی آپ دیکھیں گجر بکروال کمنیٹی نے ہمیشہ جو ہے نیشنل کانفرنس کے حق میں ووٹ دی ہے لیکن جو فاروق عبداللہ کی کچھ دن پہلے جو جمہو میں انہوں نے محاصبہ بلائے کی وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ گجر بکروال جو ہے یہ پانچ چور پیپر بچنے والے لوگ ہیں وہاں پر وہ یہ سٹیٹ میٹ دیتے ہیں کہ آپ کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے بھئی اگر باقی کمنیٹیز کا سارے کچھ جلسہ ہوتا اس میں کہتے تو دیگر سوال تھا گجر بکروال کے لوگوں کو بلا کر یہ کہنا کہ گجر بکروال جو ہیں ان کو دین کا پتہ نہیں ان کو مسلمانی کا پتہ نہیں ہے میں تو یہ کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈانٹر فاروق عبداللہ کو پہلے اپنے گڑوان میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا مسلمان ہیں وہ کتنا مسلمان ہیں یہ وہ کمنیٹی ہے جو آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمتوں پر چلنے والی کمنیٹی ہے اور اس کمنیٹی کو فاروق عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں آپ کو دین کا پتہ نہیں ہے آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم اس نیسٹر کانفرنس کو اس بار جو ہے اس بار کے الیکشن میں موت اور جواب دیں گے نیسٹر کانفرنس کے ساتھ مئی علطاف صاحب ہمارے ہیں جمعہ کشمیر کے بڑے لیڈر ہیں اس وقت اور ان کی وجہ سے نیسٹر کانفرنس کو بہت بڑا ووٹ بیٹ کا جو ہے وہ فائدہ ملتا ہے اور وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے بڑے مایوس ہو گئے آپ دیکھ لینا وہ ویڈیو بڑے مایوس ہوگے جب فاروق عبداللہ صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج میں اپنے گجر بکروال لوگوں سے جہاں پر بھی جمعہ کشمیر کے گجر بکروال ہیں خاص کر نوجوان جتنے بھی نوجوان پڑے لکھیں جن کو اس چیز کی فکر ہے جس کو اس چیز کی سمجھ ہے جس نوجوان کو وہ اس چیز کو لے کر چلیں کہ نیشنل کانفرنس کو ایک بڑا دجکہ جو ہے وہ اس بار الیکشن میں ہم دیں گے اور یہ ہمیشہ ایک نہرہ چلاتے ہیں کہ گجروں کو ہم نے شروع ٹرائپ دیا شروع ٹرائپ ہم نے نائنٹین ایٹی نائن میں جو ہے چندر شیخ آزاد صاحب تھے وہاں پر ڈلی میں اور یہاں پر جگمون صاحب تھے گورنر صاحب ان کی موجودگی میں شروع ٹرائپ جو ہے وہ گجر بکروال کو ملا ہے یہ کسی کی دین نہیں ہے اور گجر بکروال کا یہ حد بھی تھا تو آنے والے دنوں میں کیا اللہ عمل رہے گا اس حوالے سے آنے والے دنوں میں یہی لا عمل مارا رہے گا کہ جتنے بھی جمعہ کشمیر کی جو یوتھ تیم کام کر رہی ہے گجر مہا کانفرنس کے حق میں ایک بھی ووٹ نہیں پڑے گا گجر بکروال کا بہت شکریہ آہ بلکل آنے والے آہ جو انتخابات ہوں گے چاہے وہ پارلیمنٹ انتخابات ہوں گے یا اسنبل انتخابات ہوں گے اس میں آہ جو پورا جواب آہ ملے گا نیشنل کانفرنس کو کتنا سچ ہوگا یہ تو وقت پہ ہی پتا چلے گا بند رہے ہیں انہوں نے صاحب لائے پیڑ کے ساتھ دیجئے اپنے نیز بانت پیر مزفر اور ساتھی کے رب پسائم یہ تاریخ و اجادت خدا حافظ السلام علیکم